اسلام علیکم میں سفیز امیل اسلام اور آج میں آپ کے سامنے یہ کتاب لے کر آئی ہوں کتاب کا نام ہے تسکیرت الاولیاء حضرت شایخ فرد الدین اتاری اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 11 اس میں میں آپ کو بابون جو ہے یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ مینہ شیطان رزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو محمد امام زافر شادیق رحمت اللہ علیہ کے حالات و منعقب تعرف آپ کا اسم گرامی زافر شادیق اور کنیت ابو محمد ہے آپ کے منعقب و قرامات کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بہت کم ہیں کیونکہ آپ امت محمد کیلئے نہ صرف بادشاہ اور حضرت نبوی کیلئے روشن دلیل ہیں بلکہ صدیق و تحقیب و عمل پیرہ اولیاء اکرام کے باق کا سمر آلِ علی سردارِ انبیاء کے عزیز اور صحیح معینوں میں وارثِ نبی بھی ہیں آپ کی عظمت و شان کے اعتبار سے ان خطابات کو کسی طرح بھی غیر موضوع نہیں کہا جا سکتا یہ بات ہم پہلے ہی ارشکر چکے ہیں کہ انبیاء و صحابہ اور اہلِ بیعت کے حالات اگر تفصیل کے ساتھ احادِ تحریر میں لائے جائیں تو اس کے لئے علاہدہ ایک زخیم کتاب کی ضرورت ہے اس لئے ہم اپنی تشنیف میں حصولِ برکت کے لئے صرف انہی اولیاء اکرام کے حالات و مناقب بیان کر رہے ہیں جو اہلِ بیعت کے بعد ہوئے اور ان میں سب سے پہلے حضرت امام زعفر شادق کے حالات سے ابتدا کر رہے ہیں حالات آپ کا درجہ صحابہ اکرام کے بعد ہی آتا ہے لیکن اہلِ بیعت میں شمولیت کی وجہ سے نہ صرف بابِ طریقت ہی میں آپ سے ارشادات منقول ہیں بلکہ بہت سی روایتیں بھی ہیں اور انہی کثیر ارشادات میں سے بعض چیزیں بطور سعادت ہم یہاں بیان کر رہے ہیں اور جو لوگ آپ کے مسلق پر عمل پیرا ہیں وہ غویہ بارہ امام کے مسلق پر غامزن ہیں کیونکہ آپ کا مسلق بارہ امام کے مسلق کا قائم مقام ہے اگر صرف تنہا آپ ہی کے حالات اور منعقب بیان کر دی جائے تو وہ بارہ اماموں کے منعقب کا ذکر تصور کیا جائے گا آپ نہ صرف مجموعہ کمالات اور پیشوائی مشایق ہیں بلکہ اربابِ ذوق اور اشاق و ذخات کے مقتدہ بھی ہیں نیز آپ نے اپنی بہت سے تصانیف میں رمضِ خداوندی کو بڑے اچھے پیرائے میں واضح فرمایا ہے اور حضرت امام باکر کے بھی کثیر منعقب روایت کیے ہیں غلط فہمی کا ازالہ مسننف فرماتے ہیں کہ مجھے ان کام فہم لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اہلِ سنت ناؤزو باللہ اہلِ پیس سے معانت رکھتے ہیں جبکہ صحیح معینوں میں اہلِ سنت کا اہلِ پیس سے محبت رکھنے والوں میں شمار ہوتا ہے اس لیے کہ ان کے عقائد میں یہ شہد آقل ہے کہ رسول خدا پر امان لانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت کرنا لازمی ہے بے شک امام شافعی پر الزام کس قدر تأصف آمس بات ہے کہ اہلِ بیعت کی ہی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی کو رازی کا خطاب دے کر قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا گیا جس کے متعلق امام صاحب خود اپنے ہی ایک شیر میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر اہلِ بیعت سے مودت کا نام رفض ہے تو پھر پورے عالم کو میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے اور اگر بلپرج اہلِ بیعت اور صحابہ اکرام سے محبت کرنا ارکانِ امان میں داکل نہ بھی ہو تب بھی ان سے محبت کرنے ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقعی ہوتا ہے اس لئے ہر اہلِ امان کیلئے ضروری ہے کہ جس طرح حضور اکرم کے مراتب سے اغاہی حاصل کرتا ہے اس طرح حلفاءِ راشدین وردگر صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت کے مراتب کو بھی حسب مراتب افضل تصور کریں سننی کی تاریخ صحیح معنیوں میں اسی کو سننی کہا جا سکتا ہے جو حضور اکرم سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی فضلت کا بھی منکر نہ ہو ایک روایت ہے کہ کسی نے حاجتِ امام ابو خنیفہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں سب سے زیادہ افضل کون ہیں فرمایا کہ بوروں میں حاجتِ صدیقِ اکبر و حاجتِ عمر اور جوانوں میں حاجتِ عثمان و علی اور عورتوں میں حاجتِ عائشہ صدیقہ اور لڑکیوں میں حاجتِ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہم ازمائین ازمتِ اولیاء کا اظہار خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے وزیر کو حکم دیا کہ زافر شادی کو میرے روپ و روپ پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں وزیر نے عرش کیا کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جو شخص ازلت نشین ہو گیا ہو اس کو قتل کرنا کرینے مسلحت نہیں لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے چنانچہ مضبورا جب وزیر زافر شادی کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم صادق کو قتل کر دینا لیکن جب وزیر کے ہمراہ آپ تشریف لائے تو آپ عظمت وزلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاشر کیا کہ وہ استراری طور پر آپ کے استقبال کے لئے کھڑا ہو گیا اور نہ صرف آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے کہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ ہو چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا لیکن آپ کے دب دبے کا اس پر ایسا اثر ہوا خلیفہ کے لرزہ بر اندام ہو کر تین شبہ روز بے ہوش رہا لیکن بعض روایت ہے کہ تین نمازوں کی قضا ہونے کی حد تک گشید تاری رہی بہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر و غلام حیرت زدہ ہو گئے جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت زافر شادق میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک اتنا بڑا ازدہا تھا جو اپنے جبروں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تُو نے ذرا سے بھی گستاخی کی تو تُس کو چبوترے سمیت نکل جاؤں گا چنانچہ اس کی دہشت مجھ پتاری ہو گئی میں نے آپ سے معافی طلب کر لی نزات عمل پر موقوف ہے نصب پر نہیں ایک مرتبہ حجرت دعوتائی نے حاضر خدمت ہو کر زافر شدیق سے عرش کیا کہ آپ چکی اہلِ بیعت میں سے ہیں اس لئے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائے لیکن آپ خاموش رہے اور جب دوبارہ دعوتائی نے کہا کہ اہلِ بیعت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالی نے آپ کو جو فضلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ پر فرض ہے یا سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہیں خوف لگا ہوا ہے کہ روزِ محشر کہیں میرے زدے آلہ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ تُو نے خود میری اتباہ کیوں نہیں کی اس لئے کہ نزاد کا تعلق نصف سے نہیں بلکہ آمالِ سالکہ سالیحہ پر موقوف ہے یا سن کا دعوت تائی کو بہت عبرت ہوئی اللہ تعالی سے ارش کیا کہ جب اہلِ بیعت پر خواب کے گلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فقر کر سکتا ہوں نفاق سے نفرت جب آپ تارکِ دنیا ہو گئے تو حضرتِ ابو سفیان سوری نے حاجرِ خدمت ہو کر فرمایا مخلوق آپ کے تارکِ دنیا ہونے سے آپ کے فیوزِ آلیہ سے محروم ہو گئی ہے آپ نے اس کے جواب میں شعر کا پڑھا ترزمہ یہ ہے کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں ڈوبے رہ گئے اگرچہ دکھاوٹی لوگوں سے پیار اور وفا کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کی دلوں میں بچھو بھرے پڑے ہیں ظاہر مخلوق کے لئے اور باطن خالق کے لئے ایک دفعہ آپ کو بیش بہا لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ ایسا قیمتی لباس اہلِ بیعت کے لئے مناسب نہیں تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پیرا تو اس کو اپنی لباس تارٹ سے بھی زیادہ خردرا محسوس ہوا اس وقت آپ نے فرمایا مخلوق کی نگاہوں میں تو یہ امدہ لباس ہے لیکن حق کے لئے یہی خردرا ہے دانشمند کون ہے ایک مرتبہ آپ نے امام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ دانشمندے کی کیا تعریف ہے امام صاحب نے جواب دیا کہ جو بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے آپ نے کہا کہ یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو عزہ نہیں پہنچاتے اور جو تقلیب دیتا ہے اس کو کارٹ کھاتے ہیں امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانشمندے کی کیا علامت ہے جواب دیا کہ جو دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور دو برائیوں میں سے مسلحتاں کم برائی پر عمل کریں کبریائی رب پر فقر کرنا تکبر نہیں کسی نے آپ سے عرش کیا کہ ظاہری و باطنی فصل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ میں متکبر تو نہیں ہوں البتہ جب میں نے کبر کو ترک کر دیا تو میرے رب کی کبریائی نے میرا احاطہ کر لیا اس لئے میں اپنے کبر پر نازہ نہیں ہوں بلکہ میں تو اپنے رب کی کبریائی پر فقر کرتا ہوں سبق آموز واقعہ کسی شخص کی دینار کی تھیلی کھو گئی تو اس نے آپ پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی تمہیں نے چُرائی ہے حضرت زعفر نے اس سے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی اس نے کہا دو ہزار دینار چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو دو ہزار دینار دے دیئے اور بعد میں جب اس کی کھوئی بھی تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کی لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے پھر جب لوگوں سے اس کو آپ کا اس میں گرامی معلوم ہوا تو اس نے بہت ندامت کا اظہار کیا حق کے رفاقت ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اور شخص بھی اللہ اللہ کا ورد کرتا ہوا آپ کے ساتھ ہو گیا اس وقت آپ کے زبان سے نکلا کہ اللہ اس وقت میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے چنانچہ یہ کہتے ہیں یہ غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمدار ہوا آپ نے زہبتن کر لیا لیکن اس شخص نے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا ارش کیا کہ میں بھی اللہ اللہ کا ورد کرنے میں آپ کا شریک تھا لہٰذا آپ اپنا پورانا لباس مجھے نائت فرما دے آپ نے اپنا لباس اتا کر اس کے حوالے کر دیا طریقہ ہدایت کسی نے آپ سے ارش کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ قدیدار کروا دیجی آپ نے فرمایا کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا اس نے ارش کیا کہ یہ تو مجھے بھی علم ہے دیکھیں یہ تو امت محمدی ہے جس میں ایک تو یہ کہتا ہے کہ میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھ کو نظر نہیں آتا یا سن کر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاو بانت کا دریائے دزلہ میں ڈال دو چنانچہ جب اس کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر فکا تو اس نے حجت سے بہت فریاد کی لیکن آپ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے گوٹے دیں اور جب کئی مرتبہ پانی نے گوٹے دی اور وہ لب مرگ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا اس وقت حجت نے اس کو پانی سے باہر نکلوایا اور حوال درست ہونے کے بعد دریائے فرمایا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا اس نے عرش کیا کہ جب تک میں دوسروں سے اعانت کا طلب گار رہا اس وقت تک تو میرے سامنے ایک حضاب سے تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا تو میرے قلب میں ایک سراخ نمدار ہوا اور پہلا سے استراب ختم ہو گیا جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے کہ کون ہے جو حاجت مند کے پکارنے پر اس کا جواب دے آپ نے فرمایا کہ جب تک تو نے صادق کو آواز دی اس وقت تک تو جھوٹا تھا اور اب قلبی سراخ کی حفاظت کرنا ارشادات فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص شے پر موجود ہے یا کسی شے سے قائم ہے وہ کافر ہے فرمایا کہ جس معاشیت سے قلب انسان میں خوف پیدا ہو وہ اگر طوبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور جس عبادت کی ابتدہ معمون رہنا اور آخر میں خود پینی پیدا ہونا عودِ الٰہی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے جو شخص عبادت پر فقر کرے وہ گناہگار رہے جو معاشیت پر اظہارین عنامت کرے وہ فرما بردار ہے کسی نے آپ سے سوال کیا کہ صبر کرنے والے درویش اور شکر کرنے والے مالدار میں آپ کے نزدیک کون افزل ہیں آپ نے فرمایا کہ صبر کرنے والے درویش کا اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ مالدار کو ہما اوقات اپنے مال کا تصور رہتا ہے اور درویش کا صرف اللہ تعالیٰ کا خیال جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ توبہ کرنے والے کی ہی عبادت گزار ہے آپ فرماتے ہیں کہ ذکرِ الٰہی کی تاریخ بیا ہے کہ جس میں مشکولیت کے بعد دنیا کی ہر شئے کو بھول جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذات ہر شئے کا نیپو بدل ہے آپ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے یعنی تمام اسباب و وسائل ختم کر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ بات واجب ہو جائے کہ عطاِ الٰہی بلا واسطہ ہے نہ کی بلواسطہ فرمایا کہ مومن کی تاریخ بیا ہے کہ نفس کی شرکشی کا مقابلہ کرتے رہے اور عارف کی تاریخ بیا ہے کہ جو اپنے مولا کی اطاعت میں ہماتن مشبول رہے فرمایا کہ صحابے کرامات وہ ہے جو اپنے ذات کے لیے نفس کی شرکشی سے آمادہ بزنگ رہے کیونکہ نفس سے زنگ کرنا اللہ تعالیٰ تقریسائی کا موزب ہوتا ہے فرمایا کہ صحابے مقبولت میں سے ایک وصوے الہام بھی ہے جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں وہ بددین ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بندے میں اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جتنا کی رات کی تاریخی میں سیاہ پتر پر چیٹی رینگتی ہے فرمایا کہ اس کی الہی نہ تو اچھا ہے اور نہ برا فرمایا کہ مجھ پر رموز حقیقت اس وقت کھلے جب میں خود دیوانہ ہو گیا فرمایا نیخ وقتی کی علامت یہ بھی ہے کہ اکلمن دشمن سے واسطہ پڑ جائے فرمایا کہ پانچ لوگوں کی صحبت سے استناب کرنا چاہیے اول جھوٹے سے کیونکہ اس کی میت فریب میں مبتلا کر دیتی ہے دوم بے وکوف سے کیونکہ جس قدر وہ تمہاری منفت نفع چاہے گا اسی قدر نقصان پہنچے گا سوم کنجوس سے کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت رائنگا ہو جاتا ہے چہارم بستل سے کیونکہ یہ وقت پڑھنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے پنجم فاسق سے کیونکہ ایک نوالے کی تمامیں کنارہ کا شکر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دنیا ہی میں فردوس و جہنم کا نمونہ پیش کر دیا ہے کیونکہ اسائی سے جنت ہے اور تقلیف جہنم اور جنت کا صرف وہیں اقدار ہے جو اپنے تمام امور کام اللہ تعالی کو سوپ دے اور دوزک اس کا مقدر ہے جو اپنے امور کام سرکست نفش کے حوالے کر دی فرمایا کہ اگر معاندین دشمنوں کی صحبت سے اولیاء کرام کو ضرر نقصان پہنچ سکتا ہے تو فیرون سے آسیہ کو پہنچتا اور اگر اولیاء کی صحبت دشمن کے نافع نفع دینے والی ہوتی تو سب سے پہلے حضرت نو اور حضرت لوت کی ازدوار کو فائدہ پہنچتا لیکن قبض اور بست کے سوا اور کچھ بھی نہیں اعتذار افسوس حوالت خوف سے حصول سعادت کے پیش نظر بہت تھوڑے بیان کر دیے گئے ہیں